منی کرن صاحب اس بار ہولی پہ ہولا ملا منانے کے لیے میں اور میرے دوست نکل جاتے ہیں منی کرن صاحب یہ لدھیانے سے پورا تین سو کلومیٹر دور ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں جانا پڑتا ہے ندپور صاحب پھر منڈی پھر کسول پھر آتا ہے منی کرن میں پیشو کر رہا تھا کہ ہم ساتھ یا آٹھ گھنٹے میں منی کرن صاحب پہنچ جائیں گے پر ایسا بلکل نہیں ہوتا ہمیں لگ جاتے ہیں بارہ سے تیرے گھنٹے کیونکہ راستہ بہت ہی خراب ہوتا ہے آگے جا کر جب میں اور میرے دوست گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اس طرح پہ ہم بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں منی کرن صاحب کے لیے پر ہمیں یہ نہیں پتا تھا راستے میں کچھ ایسا ہوگا سو گائیز ابھی ہم چلے ہیں بائیکوں پہ تو ایک بائیک پہ دیکھو جھنڈا لگا پڑا ہے تو ایک بائیک یہ بلی ہے ہماری تو ایک یہ بلی ہے ایک اور بائیک ہے سو بھی ہم پہ ہیں دو جھنڈے تو یہ ابھی رات کو ہم کر لے آئے تھے پر ان کو ابھی ہم نے لگایا نہیں ایک کو تو دیکھو لگا لیا یہ صحیح سے پورا فٹ ہوا ہوا ہے سو بھی لگاتے ہیں یہ بائیک میں میری بائیک میں لگاتے ہیں چلو یار اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں لوگوں میں بتاتا ہوں آپ کو جو یہ پورا ہم نے لگایا یہ ہمیں لگایا دو سو روپے کا ٹھیک ہے دو سو روپے کا یہ پورا سیٹ لگا یہ ادھر سے لے کے سارا اور اس کے بعد جو ہم نے یہ جنڈا لیا ہے جیسے لگا لو یہ اومکرہ بھی ڈال رہا ہے یہ ہمیں ملا سو روپے کا بیچ میں ڈنڈا بھی ملا تھا اور یہ سائب نشان بھی ملا تھا ہمیں سو روپے میں ملا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہمیں ملا ٹھیک ہے ہمیں ملا ٹھیک ہے ہمیں مل ہے روپے میں جب ہمیں ڈیویڈ پرلے ہمیں ڈیویڈ سون ہاڑ سا صرف آیاں ڈیوڈ ڈیویڈ 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 ہم آئے پیٹرول پر پیٹرول ڈالوانے کے لیے ہم سارے بھی کروا لیے ٹینکی فول ایک بار میں سو آپ سب بھی آپ سب کو جاننا ہوگی کتنا پیٹرول لگتا ٹوٹل جو آخری فیڈیو ہوگی نا اس میں بتایا جائے گا چکنا پیٹرول لگے گا تو ابھی کروا لیتے ہیں فول کروا فول کھول لے کتنے ہوگی فول جو ہی نہیں بتا سکتے انڈر کی ٹینکیں تو پہلی فول ہے اس بھی فول ہے سو بھی تو پوری ای پہ دکھا رہا ہے بھی تو بھی توу گےとうہ دوستہ دو بسکوڑ کے پیکٹ چلو بھی اس کو کھا لیتے ہیں لنگر کھانے کے لیے اندر لنگر لگا ہوا چلو بھی لنگر کھانے کے لیے سوبے کا کچھ بھی نہیں کھایا تھا سو گائیس یہ لگا ہوا لنگر دیکھو سارا تو ابھی ہم نے کولی بھی لے لی اور گلاس بھی لے لیا سو دیکھو بھی کیا ملے کا جسے ہم چندپونی ماتا پہ جاتے ہیں جب جگہ جگہ پہ لنگر لگا ہوتا ہے جیسے ہم چندپونی ماتا پہ جاتے ہیں جگہ جگہ پہ لنگر لگا ہوتا ہے ڈیو بھی مچال آپ کا ہارتک سواگت ہے مچال آگے گائیس ٹینل آگی ہو ٹینل نمبر واہن ہے بھی ماتا پہلی تنل آئی ہے ۔ 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 اوہ تیری ہنیرا ہرا ہے مجھے وہ بھائی یہاں ہی تنل تھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی تنل میں کچھ دیکھ بھی نہیں رہا بھائی پہلی تنل تھی پہلی بار آیا ہوا ہے بھائی میں نے کہ پہلی تنل تھی میں سنا تو تھا تشکری تنل آتی ہے بھائی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی بھائی 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 چینل نمبر ٹو بھائی کیمرا لگا ہوا ہے چلو آپ کو چیزیں بتاتا ہوں یہ اندھپور صاحب سے آگے جا کریں 64 ابھی ہماری آئے گی کتنی آگی آئی نہیں ہماری بھائی ہماری آئی نہیں بھائی 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 مجھے لگا تھا پنجاب بھائی بھائی ہم لیکن لیمٹ پہ جلا رہے ہیں بھائی ہم تو پورا لیمٹ پہ 40 40 یا 50 پہ بس 60 پہ ہم جائیں رہے تو پانچ گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچ گیا منٹی کے گردوارے میں دیکھو یہ منٹی کے گردوارہ ادھر بھی درشن کرنے ہیں چلو بھی ادھر جا کے درشن کرتے ہیں چلو یار بیگ اٹھا لے کیونے ہم نکل گئے تھے اور ابھی ہم رکھے ہیں کلو میں تو یہ دیکھو کلو میں تو منٹی کردوارے میں ہم نے لنگر کھا لیا تھا لنگر میں ہمیں ملے تھے کڑی دو روٹیاں اور چاوارے ملے تھے ادھر سے ہم نکل گئے تھے شاید تین بجے نکل گئے تھے تو ادھر سے منٹی کرنے کا راستہ ہے صرف دو گھنٹے کا پر ہمیں چار گھنٹ چار یا پانچ گھنٹے لگنے والے ہم رات کو پہنچیں گے آٹھ بے تک کیونکہ یہ منٹی کرنے کی جو سائیڈ جاتے ہیں ادھر کا راستہ بہت ہی زیادہ خراب ہے تو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا راستہ خراب ہے کتنی دھول وغیرہ مٹی وغیرہ اٹھ رہی ہے اس کے قرارن ہمیں ٹائم لگے گا اور ادھر سے وان لائن ملی روڈ شروع ہو جاتی ہے تو ابھی سلو سلو ہمیں جانا پڑے گا باقی آپ ادھر کا ویو انجو اگر دیکھو یہ وغیرہ کتنا پیارا ہے یہ پتہ نہیں کونسی ڈیم ہے اس کا میں کوئی نام نہیں پتہ باقی پر ڈیم بہت بڑیا تو چلو ابھی اپنا راستہ ابھی کنٹینیو کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم روکے تھے باقی اس سے ملو سارے یہ سارے روکے ہوں گے چلو ابھی راستہ کرتے ہیں بھائی ادھر سے ہو گیا ہے گندہ راستہ شروع ادھر سے ابھی یہ ہے ستر کلومیٹر بنی کرنا اور راستہ دیکھ سکتے ہیں ادھر تو ہے ڈیم ٹھیک ہے بھائی راستہ کو کتنا مٹی کتنی اٹھ رہی ہے بہت گندہ راستہ ہیں لوگ بولتے ہیں ہم تو پہلی بار آ رہے ہیں تو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیسا راستہ ہے ڈیم دیکھو اور دیکھتے ہیں ابھی کیسا راستہ رہے گا اور ہمیں کتنا اور ٹائم دکھتا ہے مانی کرن پہنچ رہے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ جو کٹ کو ٹوتے ہیں یہ سب سے گندے ہیں مانی کرن سائی پہنچ چکے ہیں پورے بارہ گھنٹے ڈرائیو کری ہے ہم نے تو بھائی آنکھیں مگرہ تم دیکھیں سکتے ہو بھائی بہت جاری تھکان ہو چکے کیونکہ میں کبھی تین سو کلومیٹر دور اتنی آیا نہیں فرسٹ ٹائم تھا میرا سو راستے ہیں تھوڑا بہت خراب بھی تھا ملکی تھوڑا بہت ہمارا ایکسیلنٹ بھی ہو گیا ہے تو پر جیسے جیسے کر کے ہم پہنچ گئے تو باقی جیوڑی بھلوک کو ہم کرتے ہیں ادھر ہی آنکھ کل ہم کریں گے مانی کرن سائی پہ درشن سو کل بھلا بھلوک جیرور دیکھ لینا بائی بائی ٹیک کیئر